خوش آمدید آج بدوار ہے چھے ماہ اپریل کی تاریخ اور صبح کے آٹھ بچ کر پینتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں آپ کا مذہبہ نشفہ غوہر حضرت خدمت ہے سامین آج کی اہم نشریات جو آپ نے شروع کر دی ہے دیکھنا یہ مورننگ شو بلستانی اس کا ہے سلام جے کے اور ہر دن آپ کے سامنے صبح صبح آنے کی کوشش کرتے ہیں اور صبح جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ کوشش رہتی ہے آپ کو نصر جمعہ کشمیر کے موجودہ سیاسی سماجی اور اقتصادی صورتحال سے باخبر کریں بلکہ ملک بر کے اندر سیاسی پیمانے پر کیا کچھ باخبر کرنے کی ایک کوشش اور ایک سائی ہماری رہتی ہے ہم کتنا کامیاب اس میں ہے اس کا ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے اپ ڈیٹ سے جو آپ میسیج ہمیں کرتے ہیں سوشل میڈیا ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم چاہے وہ ہماری ویب سائٹ ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹریٹر ہو چاہے وہ انسٹیگرام ہو جو آپ وہاں پر اپنے کمنٹس لکھتے ہیں جس طرح سے آپ حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے ہو ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں اس سے ہمیں کافی حصلہ افضائی ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ محبت یہ پیار اور یہ تنقید لگاتار آپ کی طرف سے ملتا رہے گا تاکہ ہم مستقبل میں بھی مزید پروگراموں کو بہتر بنا سکیں تو فیلحال آج کے پروگرام کیا کرتے ہیں آگاز دل اسٹیڈیو میں اس وقت میرے ساتھ آصف رشید ہے شروعات کرتے ہیں پروگرام کی ماضی کی یاد سے یعنی ہسٹری آف دے ڈے سے دیکھتے ہیں کہ آج کی ہسٹری آف دے ڈے میں کیا کچھ اہم ترین واقعات ہیں خوش آمدید مہینہ جو گزر رہا ہے اپریل کا اس میں جنگ عظیم دو کی تیاریاں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا اعلان زیادہ تر اسی طرح کے واقعات رونوہ ہوئے ہیں سولہ سو بہتر میں آج ہی کا دن تھا جب فرانس نے ہولنگ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تاریخ تھی چھے اپریل اس کے لابہ اٹھارہ سو چھانوے میں پہلے جدید اولمپک کھیل یونان کے ایتنس میں شروع ہوئے تھے شروعات آج کی دن ہوئی تھی اور اٹھارہ سو چھانوے سال تھا انیس سو تیس میں آج ہی کا دن تھا جب مہاتمہ گاندی نے سیویل نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی جس او بیڈینس مومنٹ جسے آپ کہتے ہیں اور انیس سو بیالیس میں جاپانی تیاروں نے پہلی بار بھارت پر آج ہی کے دن حملہ کیا جنگ عظیم دو ایک طرف شروع تھی ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے تھے دوسرے طرف جاپان کے تیاروں سے پہلی بار بھارت پر حملہ ہوا تھا گوری میزائل جس کا تجربہ کامیابی کے ساتھ آج کے دن کیا تھا آج اس تجربے کو بائیس پرس مکمل ہو رہے ہیں انیس سو سترہ میں آج ہی کا دن تھا جب امریکہ نے چھے اپریل کو جرمن کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا سال انیس سو انیس میں آج سے ٹھیک ایک سو تیم برس قبل مہاتمہ گاندی نے رولٹ ایک کے خلاف آزاد بھارت کے لیے ایک لڑائی کا آگاز کیا اور پہلی آن انڈیا ہرتال کا اعلان چھے اپریل سال انیس سو انیس کو مہاتمہ گاندی نے کیا تھا رولٹ ایک کے خلاف اور مقصد صرف ایک تھا کہ بھارت آزاد ہو انیس سو ستاون میں آج ہی کا دن تھا جب سوویت یونین نے ایٹمی تجربہ کیا اور یہ تجربہ اس وقت ہوا تھا جب جنگ عظیم دو ختم ہو چکی تھی لیکن بھارت اور چین کے درمیان تلقیہ کافی زیادہ تھی اور تیسری جنگ کی طرف کئی عالمی طاقتیں بڑھ رہی تھی ہتھیاروں کا زیادہ استعمال ہو رہا تھا اور انہی ہتھیاروں کے استعمال کے بیج سوویت یونین نے جسے آپ روس بھی کہتے ہیں آج کے دن چھے پرل انیس سو ستاون کو ایٹمی تجربہ کیا تھا ہسٹری آف دے دے میں یہ کچھ اہم واقعات جن پر نظر ڈالنا بہت ضروری تھا لیکن اب آگاز کریں گے پروگرام کا باقاعدہ خبروں سے شروعات کریں گے اور شروعات آج بھی جمع کشمیر کی خبروں سے چلیے جمع کشمیر کی خبروں سے جب شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ کہاں پر چل رہا ہے اور کیا کچھ تازہ ترین خبر وہاں سے ہے تصویریں بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ خبر جنوبی زلہ پلواما کے ترال علاقے سے اس وقت صاحب نے آ رہی ہے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو خفیہ اطلاع ملی کہ ترال کے کے علاقے کے اندر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد تلاشی کاروائی شروع کی گئی اور وہ تلاشی کاروائی تھوڑی دیر پہلے اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہوئی ہے جڑپ میں تبدیل ہوئی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع وہاں سے محصول ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن ابھی ترال کے اس پورے علاقے کے اندر جاری ہے یعنی بڑی خبر اس وقت کی جو ہے وہ زلہ پلواما اونتی پورا کا ترال علاقہ جہاں پر صبح صبح گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ دہل اٹھا اور جس کے فوراں بعد سیکیورٹی ایجنسیز کی مزید کمبک وہاں پر لگائی گئی اور اب یہ انکاؤنٹر جو ہے ابھی جاری ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس انکاؤنٹر کی اندر ایک ملیٹنٹ جو لوکل ملیٹنٹ ہے وہ مارے جانے کی خبر اس وقت آ رہی ہے آپریشن ابھی لگاتار چل رہا ہے تھوڑی دیر پہلے کی تصویر ہے آپ کے ٹی وی چینل پر اس وقت چل رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے کی ہے جب یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا علاقے کے اندر فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی رہی تھی اور سبھی لوگ جو ہے وہ اندر اپلے ہی رہائشی مکانوں کے اندر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کی کیا کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کی کیا کچھ ہوا ہے آریگام کا یہ گاؤں ہے جہاں پر اس وقت یہ انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے سارے خارجی اور داخلی راستے جو ہے علاقے کی اور انہیں سیل کر دیا اور کسی کو بھی اندر یا باہر آنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ترال پلواما سیدھے چلیں گے شیخ کاؤنسر ہمارے ساتھ ہے گاؤنڈ زیرو سے کاؤنسر کیا کچھ اب ڈیٹ ہے آپ کے پاس ہی آرے ہیں کیا انکاؤنٹر مکمل ہوا ہے یا ابھی بھی جاری ہے جی گاؤنٹر آپ کو میں زیرو گاؤنڈ سے ڈیٹیلز دے رہا ہوں کہ پونے ساتھ کے قریب سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ آریگام کا جو پیڈی فیلڈ ایریا ہے وہاں پہ ملٹینٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو محاصلے میں لے لیا گیا اور تلاشی کاروائی شروع کر دی جو ہی تلاشی کاروائی شروع ہوئی تو ملٹینٹو نے اندازدون فائرنگ کی جو کہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا آپ جو میرے پیچھ کے یہ علاقہ دیکھ رہا ہے یہی علاقہ ہے یہاں یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ملٹینٹ چھپے ہوئے تھے اسی علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملٹینٹو کے بیچ میں اندازدون فائرنگ ہوئی جو کہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ابھی تک آپ کا بتا دوں کہ سیکیورٹی فورسز بلیس کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک ملٹینٹ مارا جا چکا ہے ابھی علاقے میں پورے سرش آپریشن جا رہی ہے اب آنے والے سامنے میں پتا چلے گا کیا کچھ ہونے والا ہے جی گو فائرنگ اس وقت بھی ہو رہی ہے اس ایریا کے اندر جی آسیب آپ کا بتا دوں کہ یہ فائرنگ صبح پونے ساتھ کے قریب سٹارٹ ہوئی تھی پانچ دس منٹ ہوئی اس کے بعد فائرنگ رکھی ہوئی ہے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اور ایک ملٹینٹ چھپا ہوا ہے اس کی تلاشی ابھی اس کو ڈونڈنے کی کوشش ابھی بھی جا رہی ہے ملٹینٹ کے مطلق کوئی جانکاری مقامی یا گہر مقامی ہے کیا کچھ اطلاعات ہیں جی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقامی ملٹینٹ ہے ابھی لیکن اس کی شناکت نہیں ہو پا رہی ہے ابھی آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا بہت شکریہ تقصیلات فرام کرنے کے لیے جروبی کشمیر کے اندر جہاں پر ملٹینٹ سے مخالف کاروائی اس وقت جا رہی ہے آپریشن چل رہا ہے اور فیلحال آپریشن کو اوفیشلی کالڈ آف نہیں کیا گیا ہے ایک ملٹینٹ کے مارے جانے کی پولیس نے بھی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف اس ملٹینٹ کی شناکت ہونا باقی ہے لیکن فوج پولیس اور سی آر پی اف مشترکہ کاروائی اس وقت انجام دے رہی ہے یہ آپریشن فیلحال آگے بڑھ رہا ہے ایک اور ملٹینٹ علاقے کے اندر موجود ہے اس طرح کی اطلاعات سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس ہے جس کے بعد یہ آپریشن فیلحال کانٹینیو کیا جارہا ہے شفاق چلیا جی یہ تو جنب انکاؤنٹر کی خبر تھی جو آپ کے سامنے حملے رکھ دی بڑھتے جی آگا ذرا بات معیشت کی کرتے ہیں اکنومک کی کرتے ہیں اور سرکاری عداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سرکار کا دعویہ ہے کہ جمہو کشمیر میں معاشی سرگریوں میں بہتری ہوئی ہے اور مالی سال دوہزار بائیس کے حوالے سے جو عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق مالی سال دوہزار بائیس میں سات اشاریہ پانچ فیصدی اکنومک جمہو کشمیر کی کر دی گئی ہے اور یونین ٹیریٹری کا جو ریکارڈ بن رہا ہے ریونیو ٹیکس کلیکشن ہو سال دوہزار اکیس بائیس میں وہ پچیس اشاریہ اٹھتیس پیس صدی کا اضافہ دیکھنے کو بل رہا آئی ہے یعنی ریونیو کلیکشن بھی بڑا ہے اور ساتھ ساتھ اکنومک گروت جو ہے وہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ فائنانشل یار دوہزار بائیس کے حوالے سے بتائی جاری ہے اداد شمار جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ سنٹرل سپانسرڈ سکیمز کے تحت جو واجب الادہ رکومات تھی سرکار کے پاس لگ بگ وہ ساری ادا کر دی گئی ہے یہ بڑی بات جو ہے وہ سرکاری اداد شمار میں بتایا گیا ہے کہ واجب الادہ جتنے بھی تھے سنٹرل سپانسرڈ سکیمز کی وہ دے دی گئی ہے جمہور کشمیر کی اکنومی گروت جو ہے وہ سات اشاریہ پانچ فی صدی باپت سال دوہزار بائیس ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونین ٹیریٹری کے اندر لگ بگ پچیس اشاریہ تین آٹھ فی صدی ٹیکس جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کیا گیا ہے جی دوہزار اکیس بائیس کے اندر جو لاسٹ فیزیکل ایئر کلوز ہویا یعنی اکتیس ماہ آج کو جب اداد دشوار گلے گئے تو پتہ لگا کہ پچیس اشاریہ تین آٹھ فی صدی ٹیکس گروت بھی ہمارا جمہور کشمیر کے اندر ہوا ہے جس سے یہ ساپ لگ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر معیشت اور زیادہ مستقب اور بہتر جو ہے وہ ہو سکتی ہے سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ مالی سال کے دوران جتنی بھی مرکزی محاملت والی سکی میں تھی ان کی کوئی بھی واجب لدہ رقم نہیں ہے جو مرکزی محاملت والی سکی میں جمہور کشمیر کے اندر اس سال کے اندر جن کے تحت کام چلنا تھا لگ بھگ ان کا پیسہ جو ہے وہ سارے بل کلیر کر دیے گئے ہیں منظور ہو چکے ہیں لیکن سب سے بڑی بات سرکار کا دعویٰ کے ٹیکس وصولی میں پچیس پیسد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ایک سال کے دوران ایک طرف جہاں بلز بھی کلیر ہوں ٹیکس میں بھی جو ٹیکس وصولی ہے وہ بھی وقت پر کر لینا سٹیمپ ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی جی ایس ڈی ساری چیزیں وقت پر ہو جانا اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اس بات کی شاہد ہیں کہ موجودہ وقت میں معاشی سرگرمیوں میں نہ صرف تیزی آئی ہے بلکہ حالات کو بدلنے میں سرکار کے موجودہ اقدامات بہت حد تک بہتر ہوئے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی یہاں پر بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز بھی ایک اور معاملہ سرکار کے نوٹس میں لانے کی کوشش ہوئی جب 31 مارچ کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً سارے بلز کلیر ہوتے ہیں تو منرگا کی جو پیمنٹ ہے بہت سارے علاقوں کے اندر یا بہت ساری پنچائتوں میں یونین ٹیٹری کے اندر ابھی تک ادا نہیں ہوئی ہے اس طرح کی شکایتیں ہوئیں عوامی نمائندے جو خود اس چیز سے ناراض تھے کہ ان کے بلز پینڈنگ ہیں کئی وقت سے کلیر نہیں ہو رہے ہیں لیکن سب کے بیچ میں آج 6 اپریل کو سرکار کے کچھ آدادو شمار اور ان آدادو شمار کے ذریعے یہ دعویٰ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بل خاص طور سے جو مرکزی معاونت والی سکی میں ہے جمہو کشمیر کے شہر الدہات میں جن کے تحت کام چل رہا ہے اس کے تحت کوئی بھی بل ایسا نہیں ہے جو منظور نہ ہوا ہو اور ادائیگیاں ابھی تک نہ ہوئی ہوں سیدھا سرنگر لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کشمیر بیرو چیف حلال ہانجوری اس وقت فون لائن پہ بہت شکریہ حلال جوائن کرنے کے لیے جہاں پر گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ جمہو کشمیر کے اندر منریگا کے تحت یا چند ایسی سکیمیں ہیں جن کے تحت پنچائیتی نمائندے بھی بہت ناراض نظر آ رہے تھے صرف اس بات سے کہ واجب اللہ دار اقومات ہے یا اکتیس مارچ ہو چکا ہے لیکن بلز جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس کے باوجود بھی حکومت کا بڑا دعویٰ کہ ایکانومی بہتر ہوئی ہے معاشی سرگرمیاں بہتر ہوئی ہیں بلز کلیئر کر دیئے گئے ہیں کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا جائے کیسے معازنہ کیا جائے بلکل سرکار کے دعویٰ تو آپ کی ذکرہ اور سرکار اس سے اپنے لیے ایک بڑی کامیابی پر تبور کرنے کی لیکن آسف میں ابھی سام دوہزار سترہ اور اٹھارہ کا جو ٹیکس پلیکشن کا وجہ سا وہ میں دیکھ رہا تھا اس نے اور آج کے جیز میں زیادہ فرق نہیں ہے علاقہ جب سام دوہزار سترہ اور اٹھار کی ٹیکس پلیکشن ٹیکس ریویو کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تیرہ ہزار کروڑ کے آف پاس تھا جو کہ آج پندرہ ہزار کروڑ کے آف پاس ہے تو اس طرح سے زیادہ کوئی بڑی فرق نہیں ہے اتنے پانچ سال کی مدد سے دوران جبکی یہ یئر با یئر اگرام دیکھتے ہیں تو یہ بہت فرق منا چاہتے ہیں ہاں اس میں ایک ضروری اجیرمنٹ سرکار سے کی یہ ہے کہ اس میں سرکار سے ڈعوے اس نحاظ سے کافی زیادہ ہے کہ جو تینجل سپانسر چین ہیں اس حوالے سے جو بیل سپینڈنگ کافی سارے چیز کے در پرائیوان اس حوالے سے بہت سارے سے بھی پریچانکے تو ان کا ماننا ہے کہ اس حوالے سے ساری چیزیں کلیر کی رہی ہیں لیکن ریسن پاس میں ہی ہمیں دیکھا کہ بہت لوگ احتجاج کرنے سے اور ان کا ماننا تھا کہ ماندے گا کی طرح تو ان کی عجرد کی تو ابھی بھی واجبل ادا ہے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس پیلنگ کے دوران سے سرکاری یہ کلیر کیا ہوگا کیونکہ جو تینجل یہ ہے وہ اکتیس مارچ تکھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس مدد کے دوران سرکار نے اسے کلیر کیا ہوگا جو سات اچاریہ پانچ تیسد کی جو بڑھتری سرکار دکھا رہی ہے یہ وہ دکھا رہی ہے سال دوہزار تیس و ایٹیس کے نصبت سال دوہزار ایٹیس و ایٹیس کے درمیاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سال دوہزار تیس و ایٹیس تھا اس میں لوگٹوم بھی چرا ہے کووڑ کا بہت زیادہ اتر تھا جس کے لئے سے جو مارکٹ کا وہ بند ہی رہتا تھا تو اس نصبت سے ہم دیکھتے ہیں جب کام کم ہو جائے گا جب بیزنس کم ہو جائے گا تو اس کا مصطب ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ جی ایٹیس ہی وہ صورت ہے اس کے ذریعے آپ لگ بگ یارہ ہزار کے آتھ پاس ٹیکس جو ہے جمع کر باتے لیے تو باقی جو ایکس ایٹی ہے یا باقی الگرک طرح کی ٹیکس ہیں ان کا بھی ہم دیکھتے تو سارے چار سو کروڑ کی آتھ پاس وہ بزنس ہے لیکن مین جو اس میں ترکال کے بھی یہ ریابیو ریچورسز ہے وہ صرف ٹیکس کلیکشن ہے جی ایس کی ہے اس کے اعلابہ کوئی زرائے آمدن ترکال کی اداروں میں نظر نہیں آ رہی ہے مختلف کو ارپیشنز بنائے گئی ہے وہ ارخی بھی ناکامی نظر آ رہی ہے وہاں سے کوئی بڑی کلیکشن یا کوئی بڑا سرپیزنگ بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ آم سے کماتے ہیں اور جو آم لوگ ٹیکس پی کرتے ہیں اسی کو سرکار اپنی کامیابی تصور کرتی ہے ایک چیز اور بھی حلال چونکہ بہت ساری چیزیں ڈیجٹلائز ہوئی ہیں تو پیمنٹس ہوئی ہیں ڈی بی ٹی کے ذریعے سرکار نے کافی پیسہ ٹرانسفر ضرور کیا ہے لیکن ایک دعویٰ ہے کہ ٹوریزنگ ڈیپارٹمنٹ سے جڑے لوگوں کی آلموست جو جو ان کے مسائل تھے وہ حل ہوئے ہیں اور یہ پوسٹ کووڈ کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس چھوٹے سے سیشن کے دوران تمام چیزیں کلیر ہونا یہ پوسیبل ہے اور کوئی سرپرائزنگ موو سرکار کی طرف سے ٹوریزنگ سیکٹر میں مانا جائے سرکار کے لئے کامیابی تب ہوتی جو ان کے پاس بہت سارے ادالے ہیں بہت ساری کسٹرشیز ہیں وہ ریونیو ریسورس کے حوالے سے ان کا آمدن اچھا ہونا چاہے اس نے کوئی شکلے کی تیورس پرپاہ تو بڑے گیا ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے بھی ریونیو جنزیشن ہو جاتی ہے تو کچھ ایک دپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل اگر جسے سرکار نے حلق کی تھی ابھی بھی طریقے مسائل بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے کشمیر بیورو چیف علال ہنجوری ہمارے ساتھ تھے اور بات ہو رہی ہے جمہ کشمیر کی معیشت کے حوالے سے تو اس سال سرکار کا دعویٰ ہے یعنی فسکل یئر جو گزرا ہے مالی سال کے دوران سرکار نے یونین ٹیٹری کے اندر تقریباً سات اشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ ہوا ہے معیشت میں ٹیکس وصولی میں تقریباً ساڑھے پچیس فیصد تک کا نمائی اضافہ جو ریکارڈ بڑھو تری سرکاری آدادو شمار کے مطابق اور سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ جتنی بھی مرکز کی طرف سے چل رہی سکیمیں ہیں شہر و دیہات میں جن کے تحت کام چل رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت بھی سرکار کے ہاتھ میں ہیں ان سارے کے ابھی تک کی جو فیسکل یئر میں بلز تھے کوئی بھی بل پینڈنگ نہیں ہے سب کو کلیئر کر دیا گیا ہے مالی سال 2020 پھر سٹیم ڈیوٹی کی بھی بات ان کی طرف سے کہی گئی کہ سٹیم ڈیوٹی کلیکشن جو ہے وہ چھپن اشاریہ بارہ فیصدی بڑی ہے وہ چار سو پچیس کروڑ کے آس پاس جبکہ آپ اس کو پچھلے سال دیکھیں گے تو یہ صرف دو سو بہتر کروڑ کے آس پاس ہی تھا تو یہاں پر بھی ان نے کہا کہ ایک بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اچھا جی انڈر ایکسائز ڈیوٹی ایک ہزار ساتھ سو سٹھ اشاریہ چوہتر کروڑ روپیا گین کروڑ روپیا آیا ہے جبکہ آپ دوہزار بیس اکیس کو دیکھیں گے تو ایک سو پینٹیس اشاریہ کچھ کروڑ روپیا ہی آیا تھا تو جب آپ سبھی اعداد و شمار کو کھنگا لیں گے تو سرکار جس دعوے کو کر رہی ہے تو ان اعداد و شمار کے حساب سے دعوے آپ کو کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوں گے تو لگاتار سرکار نے جس بات کو کہا ہے وہ انہیں اعداد و شمار کے ذریعے سے ثابت بھی کر دیئے ہیں چاہے وہ ٹیکس کلیکشل کی بات ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر سکی میں ہو چاہے وہ توریزم اکرامی ریوائیول کی بات ہو چاہے وہ ایمپوریمنٹ اپ سکیمز کی بات ہو یا ڈسٹیبیوشن آف سکولرشپس کی بات ہو تو ہر طرف سے سرکار کبالہ کی بجٹ الوکیشن بھی بڑھائی گئی اور ریویو جنریشن بھی ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ جناب معیشتی میدان میں استقام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر اور سات اشاریہ پانچ فیصدی فائنانشن جو ہے دوہزار بائیس میں ایکنومی گروت جو ہے وہ ہے اس وقت یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کی بڑھتے جی آگے آہ بات جب سرکار کی ہو رہی ہے سرکاری اعلانات کی ہو رہی ہے تو سرکار کو ایک اور اعزاز ملا ہے اور یہ اعزاز ملا ہے جمہو کشمیر کو جب پی ایم جی ایس وائ ٹارگٹ کو دیکھا گیا تو سرکاری اعداد شمار کے مطابق جمہو کشمیر ریاست چوتھے پائیدان پر ہے فورت پوزیشن پر ہے پی ایم جی ایس وائ یہ ٹارگٹ کو ایچیو کرنے میں اور پبلک ورک جی پارٹ پٹ نے پورے سال جو محلت کی ہے اسی کے لتیجے میں یہ اعداد شمار جو ہے ملکی سطح پر ہمارے سامنے آئے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر پردھان منتری جو پی ایم جی ایس وائ ہے گرامین سڑک یوجنا یعنی گاؤں گاؤں کو شہروں کے ساتھ جوڑنا سڑک رابطوں کے ذریعے ان کو بڑے علاقوں کے ساتھ جوڑنا یہ سرکار کی سکیم بہت حد تک یونین ٹیٹری کے اندر کامیاب ہے اور اس بار جمہو کشمیر جو ہے اس سکیم کے تحت یعنی پی ایم جی ایس وائ کے تحت جتنے آداب تھے جتنی سڑکیں اس مالی سال کے دوران مکمل کی جانی تھی تقریباً تئیس سو سے زیادہ سڑکیں دو ہزار تین سو تریپن منصوبے سرکار کے ہاتھ میں تھے اور سولہ ہزار چار سو اڑتالیس کلومیٹر طویل سڑکیں پردھان منتری گرام جو سڑک یوجنا ہے اس کے تحت سرکار کی طرف سے اب تک بنائی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اداف مکمل کرنے والوں کی فیرس میں جمہو کشمیر یوٹی چوتھے پائیدان پر رہی ہے سال دو ہزار اکیس بائیس میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی ہے کل ملا کر سڑکوں کی جو جو لیندھ رہی ہے دو ہزار اکیس بائیس میں جو مکمل ہوئی ہے وہ دو ہزار چار سو اسی کے آس پاس ہے اس کے علاوہ اسی سکیم کے تحت دور دراز علاقوں کو شہروں کے ساتھ جڑتے ہوئے سرکار نے ایک سو پچیس کے قریب پلوں پر بھی کام مکمل کیا ہے ایک سو پچیس بریجز بنائے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں فارپلنگ ایریاز کے اندر بریجز ہیں یا پل ہیں جو زیر تعمیر ہیں جن پر اس وقت بھی کام چل رہا لیکن ہزاروں کلومیٹر کی تعداد جو ڈیسٹنس میں بتایا گیا ہے سرکار کی طرف سے اس منصوبے کے تحت کام ہوا ہے اس بنا پر سرکار کی بہتر پرفارمنس کے لیے چوتھا پائیدان یا چوتھا نمبر جا کر جمہو کشمیر یوٹی کو پی ایم جی ایس وائی کی سکیم کے تحت کام کرنے پر حاصل ہوا ہے اس میں صرف ایک تو یہ سڑکوں کا جال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پل بنانے کا کام جو ہے وہ لیا گیا تھا اس کے ساتھ جو ای گورننس کے تحت فنڈس ٹرانسفر اور دیگر چیزیں کی گئی ہے ایپس کے ذریعے سے ہماری سڑک تعمیری ترقی اور دیگر چیزیں رکھی گئی ہے وہ ساری چیزیں مونیٹرنگ میں رکھی گئی مرکزی سرکار کی طرف سے جس کے بعد یہ فیصل لیا گیا سارے اعداد و شمار دیکھنے کے بعد چوتھے پائیدان پر یعنی فورت پوزشن آ گئی ہے جمہ کشمیر کو اس یونین گارمنٹ کی سکیم کے تحت جہاں پر پردار منتری گرابرین سڑک یوجنا جو ہے جب اس کا اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں تو چوتھے پائیدان پر جمہ کشمیر جو آیا ہے یعنی جمہ کشمیر نے جو اعداد و شمار رکھیتے سامنے ان کی بنیاد پر ذرا بات اب آپ کو حد بندی کی بھی بتاتے ہیں کیونکہ حد بندی کمشن کا دورہ زہ دورہ مکمل ہوا ہے جمہ کشمیر کی نبے اسمبلی نشستو اور پانچ پالے والی حلکوں کی سرنو حد بندی کے عمل کو مکمل کرنے کی تیاریہ مکمل ہو گئی ہے حد بندی کمشن کا سری لگر کا عوامی دربار بھی اختتام پذیر ہوا ہے جمہ کشمیر کے بعد سری لگر میں بھی کئی وفود سے کمشن نے ملاقات کی کچھ نے اظہار اتمنان اس پر کیا ہے کچھ نے اچھی امید کی اظہار کی ہے اور کچھ نے اس پوری مشق کو لاحاصل قرار دیا ہے تمام ڈیٹیلز ہم نے آپ کے سامنے کل رات سے ہی رکھ دی تھی لیکن کمشن کے سامنے تقریباً چار سو سے زیادہ تجاویز رکھی گئی ہے اور کئی سو عوامی نوائندو لے جمہور اور سری لگر میں بھی کمشن کے سامنے ملاقات کی ہے یونین ٹیٹری کا تین روزہ دورہ ختم ہو گیا ہے کمشن کے ارکان کا اور اس میں خود جو کرنجا پرکاش دسائی جو چیف جسٹس سابق کا چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کی وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی اور جمہور کشمیر کے اندر اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے پہلے اور دوسرے ڈرافٹ پر اعتراضات درج کیے تھے شکایتیں کی بہت سارے علاقوں کے اندر جو جوڑ توڑ ہوا تھا اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس پر ان لوگوں کی بات سنی جائے کل میں لاکر چار سو کے قریب اس ڈرافٹ کے بعد کمشن نے جو ملاقاتیں سرنگر اور جمہور کے اندر کیے ہیں چار سو کے قریب نہ صرف تجاویز آئیں بلکہ اعتراضات بھی کمشن نے وصول کیے ہیں ان میں پچائیتی نمائندے ہیں عام لوگ ہیں کئی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں لیکن تین بڑی جماعتیں جو اس بار کمشن سے ملاقات سے دور رہی ان میں نیشنل کانفرنس جس میں پہلے یہ اعتراضات درج کرا دیئے تھے تو وہ ریٹن میں چیزیں کمشن کے سامنے رکھ چکا تھا اس لیے نیشنل کانفرنس نے کل ملاقات صحیح نہیں مانی دوسری طرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ ملاقات کمشن کے ساتھ کرنے سے دور رہی بوئی کارٹ پہلے سے کیا تھا اور تیسرا جو کانگرس جو کہ اس پورے عمل کو گہرائی نہیں کرا دے رہے تھے اور جمہو کے اندر پروٹیسٹ اور سرنگر کے اندر امید تھی کہ شاید کچھ پولیٹیکل لیڈرز یا ورکرز ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ باڈی کے کہنے پر وہ ملاقات کریں اور مختلف علاقوں کی جو شکایتیں ہیں عوام کے وہ پہنچائیں لیکن کانگرس کل بھی اس سے دور رہے لیکن دیگر تمام چھوٹی بڑی جماعتیں جو علاقائی جماعتیں ہیں انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں پر یک کے بعد دیگر دو ڈرافٹس سامنے آئے تھے اور ان دونوں ڈرافٹس میں مختلف علاقوں کی حد بندی ہوئی تھی ان سے کچھ لوگوں کی ناراضگی ان کی رائے ان کی تجاویز کہ کس علاقے کو کہاں جوڑنا ہے اور پاپلیشن بیس جگرافیکل ایریا یا پھر کرائٹیریا بیس اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کمیشن کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات رکھنے کی کوشش کی اب سب کو انتظار اس بات کا ہے کہ اگلے بیس بائیس دن بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ جب مکشمیر کے متعلق حتمی ریپورٹ اب نئی دلی کے اندر تیار ہوگی اس میں وزارت داخلہ بھی مداخلت کرے گا ساری چیزیں دیکھے گا کمیشن جو ہے وہ اس وقت آزادانہ طور پر اپنی ریپورٹ تیار کر کے سرکار کو سوم دے گا جس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ آیا یہ جو اعتراضات تھے جو کمیشن کو چار سو کے قریب اعتراضات اور تجاویز وصول ہوئی ہیں ان کا کوئی فرق دیکھا گیا ہے جو جوڑ توڑ ابھی تک ہوا تھا اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما ہوئی ہے جمہو پروونس کے اندر جمہو زلے کے ساتھ لگنے والے مختلف علاقوں میں جہاں پر بی جے پی نے کوئی سوالات کڑے کیے تھے اور وادی جاتے جاتے سرنگر کے اندر نیشنل کانفرنس سمیت دیگر پارٹیوں نے تحریری طور پر اعتراضات اور شکایتیں جمع کرا دی ہیں لیکن اگلے 20-22 دنوں کے دوران نئی دلی کے اندر حل چل ہوگی جہاں پر ریپورٹ تیار ہوگی اور اس کے بعد سرکار کو فائنل ریپورٹ سوم دی جائے گی پانچ اور چھے داری سے پیش دیں گے کافی مطمئنہ اور خود انہوں نے اعتراضات کا اعتراض بھی کیا کہ دیکھیں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہوئی ہے مائلر چیزوں میں کوئی تبدیلیاں ہوئی ہے وہ صحیح بات ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حتمی ریپورٹ چھے تاریخ سے قبل آنی ہے اور اس سے پہلے ایک نشست دلی کے اندر ہوگی اس کے بعد داخلہ وزارت کو ریپورٹ جو ہے وہ سوپی جائے گی ہماری جو اطلاعات ہے کہ بائیس تاریخ کو ایک اجلاس جمہوں کے اندر ہونا ہے دلی کے اندر ہونا ہے کمیشن کا بائیس تاریخ کو اور اس کے بعد ایک اوفیشل میٹنگ وزارت داخلہ کے ساتھ ہونی ہے جب یہ ریپورٹ وہاں پر سوپی جائے گی تو یہ تو جنابتی حدبندی کی بات ذرا بات بڑھاتے آگے اور سیاسی بات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بات لدہ کی کرتے ہیں جہاں پر خبر یہ تھی کہ بارتیہ جنتہ پانچی نے نیشنل کانفرنس اتحاد کے ساتھ جو ہے سپورٹ واپس دیا تھا اور انہوں نے یہ ساب کر دیا تھا کہ وہ لڈاک آٹونامس ہلڈ ایلیمیٹ کاؤسل کے اندر نیشنل کانفرنس کے ساتھ نہیں رہیں گے لیکن اب ایک بڑا جٹکہ اس وقت بی جے پی کو لڈاک سے لگتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس دوبارہ سے میجورٹی کو حاصل کرنے میں لگ بگ کامیاب ہوئی ہے اور جو پانچ آزاد امیدوار تھے انہوں نے نیشنل کانفرنس اتحاد کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی بی جے پی کے ساتھ جو لوگ تھے جو بی جے پی انہیں گھن رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں پارٹی وپ سے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کنچنیو کیا ہے جی اپنے آفیسز کو اور کوئی بھی آفیسل ریجنیشن ان کی طرف سے نہیں آیا ہے جس کے بعد جو ویڈروول آف سپورٹ کی بات کاؤسل کے اندر ہو رہی تھی وہ لگ بگ زائل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی جو یہ سوچ رہی تھی کہ جو لو کانفرنس موشن مو کرے گی شاید وہ اب نہیں ہوگی کیونکہ جمہور جب ہم لڈاک ہلڈ اولیمنٹ کاؤسل کی بات کرتے ہیں کرگل کے اندر تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس اور پھر بی جے پی کو جواب ملاتے تھے تو یہ سارا اتحاد وہاں پر چل رہا تھا لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ بڑے کاؤسلر جن میں موشن علی کا نام اس وقت سامنے آ رہا ہے جو بی جے پی کے ساتھ بتایا جا رہی تھی ایکزیکیٹو کاؤسلر ہے ہل کاؤسل کرگل کے اندر انہوں نے ریولٹ کیا ہے جی اور انہوں نے کہا کہ وہ استفاہ نہیں دیں گے اور وہ کنٹیڈیو کریں گے ایکزیکیٹو کاؤسل کی حیثیت سے ناشنل کانفرنس لیڈ کاؤسل کے اندر تو یہاں پر یہ پہلا ریولٹ سامنے آیا ہے موشن کے ساتھ ساتھ کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہ ساف ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو لے کر کارڈ کھلنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کارڈ کہیں کہیں لداک آتے آتے کرگل آتے آتے فیل ہوتا جا رہا ہے اور کرگل کے اندر جو موجودہ اتحاد ہے وہاں پر فیروز خان کی سربراہی میں وہ مکمل طور پر اپنا ٹینیوئر کرے گا اس طریقے سے بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی ساف ہو رہا ہے کہ کرگل کے اندر جہاں سیاسی اتحاد اپنا برپور مظاہرہ کرے گی وہی پر آنے والے دنوں میں اس سیاست کے آلے کے بعد کچھ اور چیزیں اور تفدیلیاں بھی ساف نظر آئیں اور اس پیچ نیشنل کانفرنس اس لیے کامیوہ بہتی نظر آ رہی ہے چونکہ بی جے پی کے ساتھ ترکان ہونے کے باوجود بھی سات کانسلرز تھے لیکن ادم اعتماد کی تحریک پیش کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور آزاد امیدواروں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر سے اکثریت حاصل کرتے ہوئی یہاں پر نیشنل کانفرنس نظر آ رہی ہے یعنی بی جے پی نے الہدگی اختیار ضرور کی تھی لیکن نقصان پہنچانے میں وہ نیشنل کانفرنس کو پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی اور دوبارہ کئی لیڈران جو کہ کئی کانسلرز جو کہ لی ایج ڈی سی کرگل کا حصہ تھے اور بی جے پی کے ساتھ تھے وہ خود پارٹی کی وپ کو نہ مانتے ہوئے ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں بڑھتے ہیں آگے بات جہاں پر پہلے جنہاں چھوٹے سے بریک کے لیے رکنا ہوگا بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو وزیرزم سکولر سکیم کے حوالے سے بھی بتائیں گے کچھ اور اہم خبریں ہیں جن پر گفتگو کر دی ہیں وہ آپ کو ایک ایک کر کے ساری بتائیں گے اور بجٹ کے اندر جو لاسٹ ایئر وعدہ کیا گیا تھا وہ ایک سال مکمل ہونے پر کہاں پر ہے وہ وعدہ کتنا پورا ہوا اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن وقت اس وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار آئیں گے ترال اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ آئی جی پی کشمیر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے چھوٹا سا بریک